السلام علیکم ویلکم ٹو سٹوڈنٹ کوکنگ سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہا ہوں پیسن کے تڑکے والے دھائی پڑے یہ دھائی بڑے بہت ہی مزید کے بنتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دھائی پڑے بنانے کے لیے میں نے 750 کم یوگرٹ لیا ہے تقریباً 3 کپ یوگرٹ ہے یوگرٹ کو میں اچھی طرح سے پیلٹ لوں گی اس کے ساتھ اس میں میں ہاپ ٹیبل سپون سفیل سیدھا دال لیں سفیل سیدھا بنڈرائی روست کر کے تردرہ سا کوٹھ لیے ون ٹی سپون سوڈ لیں ون ٹیبل سپون لسن کا بیسٹ ہے اس کے ساتھ اس میں میں دو کپ دودھ دالوں گی اور اسے اچھی طرح سے پیلٹ لوں گی یوگرٹ میں دودھ دالنے کے بعد میں نے اچھی طرح سے پیلٹ لیا ہے آپ چاہیں تو پانی بھی دال سکتے ہیں پکوڑے فرائے کرنے کے بعد میں ڈیریک یوگرٹ میں ہی دال دوں گی تو جتنا اکسرا دودھ یا پانی دالیں گے وہ پکوڑے سوک کر لیں گی یہاں یوگرٹ کا مکسچر تیار ہو چکا ہے اسے میں ڈیریک لی سرون بول میں ہی دال لوں گی اور پھر اس کو میں سائیڈ پر رکھ دوں گی اس کے بعد ہم پکوڑے دیار کر لیں گے پکوڑے بنانے کی نہیں ہے میں نے دو کپ بیسن دیا ہے میں بیسن کو دو سے تین بار اچھی طرح سے چھان لیچے گا اس کے اندر میں تین ادر درمیانے سائیڈ پر سلائز میں کٹ کر ڈال لیں ہوں اور اس کے علاوہ میں اس میں ٹو ٹی سپون رسن کا پیسٹ رہ لوں گی ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون کھانے کا سوٹ ہے ہاف ٹی سپون ہلڈی پورٹر ہے ون ٹی سپون لال مچھے اور ون ٹی سپون سفیر سیرہ دردرہ سا کوٹ لیا ہے سیرے کو روسٹ نہیں کیا ہے یہ تمام انگریریانس میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کروں گی اور پکوڑوں کا پیٹر تیار کر لوں گے پکوڑوں کا پیٹر تیار ہو چکے تو صرف میں نے آئل کرم کر لیا تھا پکوڑے فرائی کر لوں گی میٹیم ٹو ہائی فلیم پر میں پکوڑوں کو فرائی کروں گی بہت ساتھا تیز آنچ پر فرائی نہیں کی جائے گا ونہیں اقدم کرلہ جائے گا پکوڑے اندر سے کچھے رہ جائیں گے یہاں پکوڑے فرائی ہو چکے انہیں میں نے نکال لیا اور ٹیریکلی یوگرٹ میں دال لیا ہے پکوڑے یوگرٹ میں دالنے کے بعد اب ہم تڑکہ تیار کر لیں گے بہتار بنانے کیلئے پین میں میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل دال لیا ہے ہلکا سا گرم کر لوں گی آئل کو اس کے بعد اس میں ٹو ٹی سپول زیرہ دس سے بارہ دس سابوت لانگو جائے پندرہ سے بیس ادت کڑی پتی تمام دیگریانس دالنے کے بعد ایک سے دو سینگن تک فرائی کروں گی یہ چیزیں خوش پو آنے لگے گی اور سیرے کا کلر لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے گا بھگار تیار ہو چکے پھر سٹوک بند کر دیا تھا اب میں دھائی بڑوں پہ دال دوں گی بہت اچھی خوش پو آ رہی ہیں بیس ان کے دھڑکے والے دھائی بڑے بہت ہی مسئے کے بنتیں اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو اسے لائٹ شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اپنا فیڈپیک دیجئے سٹوڈنٹ کوگنگ کو سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ